نیوز ٹائنگ یہ منظوری ہوئی آج اس کے تعمیری کام کے آغاز کے زمن میں نقیبی ملت سعودین ویسی صاحب صدر مجلی زرگ پارلیمنٹ نے سنگی بنیان ترکے گیا اور یہاں سے اس کام کا آغاز ایک دو روز میں ہو جائے گا تعلیمی میدان میں تلنگانہ حکومت میں منلیس کی نمائن دی پر جو ریسیڈنشل اسکول کی مہیم چر رہی ہے وہ انتہائی کامیاب ہے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ بلا لحاظ مذہب ملت اسکول سے استفادہ کر رہے ہیں اور یہ اسکول تو اقلیتی اسکول ہے اور اس میں اقلیتی طلبہ حصہ لیں گے رہاش کا انتظام ہے کھانا پینا رہنا پڑھنا یہ سب کچھ یہ اسکولوں میں کیا جا رہا ہے اور اس کے آغاز کے بعد اب تقریبا ستیتر ہزار طلبہ طالبات یا ایسے کالیجوں سے استفادہ کر رہے ہیں جس کا مستقبل تعلیمی تعلیمی میار سے بہترین ہوگا تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے تو ان کا مستقبل درکشاہ ہے اور ان لوگوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے نقیب ملت نے حکومت سے موسر نمائن دی کر کے اس کی منظوری حاصل کی الحمدللہ سنگ بنیاد کی تقریب اب اختتام کو پہنچی ہمارے منجلس کے تمام یا خط پرے کے کارپوریٹرز جناب مزفر صاحب نمائندہ کارپوریٹرز شفاہ صاحب کرمہ گڑا ڈاکٹر سمینہ صاحبہ کارپوریٹرز طالب چینی چلم نسین سلطانہ صاحب مغلپرا کارپوریٹر محمد خواہد صاحب پترڑی کارپوریٹر دبیرپرا کارپوریٹر جناب علمدار والا جائی صاحب رینبزار کارپوریٹر عبدالواسع صاحب چھونی کارپوریٹر عبدالسلام شاہد صاحب یہ تمام اور منجلس کے صدر متمدین کثیر صاحب میں شرکت کیے ہیں انشاءاللہ جل سے جل یہ تعمیر کام کا آغاز ہوگا اٹھارہ مہینے اس کام کی تکمیل کی مدت ہے انشاءاللہ اس کے بعد بیلڈنگ مکمل ہونے کے بعد رہائشی اسکول کا تعلیم کا آغاز ہوگا اس میں داخلیہ شروع ہو جائیں گے برحال آج جینات راب نے اس پرگرام میں تاؤن کے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ